بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم سید محمد علی دنجانی ویکلی اورسکوپ کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں سترہ دسمبر سے لے کے تیز دسمبر تک یہ ہفتہ تمام لڑی سائنس کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برجہ عمل ایریز سے برجہ عمل ایریز سترہ دسمبر سے لے کے تیز دسمبر تک ابتدا ہے اکرمندی سے سوج بودھ سے اپنے مستقبل کے حوالے سے فکرمندی اور اس کی بہتر پلاننگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بیروزگار افراد کے لیے اس بھی کا آغاز بڑا بہترین شاندار ثابت ہو سکتا ہے گھر کی ذمہ داریوں میں بھی خاطر کا اضافہ ہتاوہ دکھائی دیتا ہے گھر میں کسی تقریب کا احتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی کوئی ایک درینا خواہش پوری کر سکتا ہے کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوستوں سے ملاقات گپ شپ کرنے کا موقع ملے گا ایڈوائز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا اولاد کی فکرمندی بڑھے گی یا ان کی ذمہ داریاں آپ پر آئید ہو سکتی ہیں تعلیمی اعتبار سے سوڈنٹس کے لیے یہ عرصہ تھوڑا سا مصروف رہے گا آپ کو کہ انتظار ہے ہالیڈیز کا لیکن اس ویک میں مصروفیت آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک کا درمانی حصہ بہتر آنلین ٹریڈنگ سٹرکشز میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے منافع کا رجحان بھی رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کے لیے خرچے کو بڑھا سکتا ہے تنہائی کو بڑھا سکتا ہے نظرِ بد کا شکار ہو سکتے ہیں اور دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تو لیند ان کے معاملات میں احتیاط کریں رشتداری کے معاملات میں احتیاط کریں ازدواجی زندگی کے اندر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کا لاہ پارٹنر بیمار ہو سکتا ہے بیہون ملصفر ایمیگریشن کے حالے سے بارال کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے اس ویک میں کوشش کریں کہ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ اپنا زیادہ زیادہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف ہو اس کو ایک سو انتی زفعہ آپ پڑھیں گے آئیے بڑھتے ہیں برجہ سو ٹارس کی جاب برجہ سو ٹارس سترہ سے تئیس دسمبر یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا یہ ہفتہ خوش قسمت ترین ہفتوں میں سے ایک ہفتہ آپ لوگوں کے لئے تلو ہونے جا رہا ہے کہ کوشش کریں اس ویک میں کسی بھی کام کو پرنڈنگ نہ رہنے دیں چاہے وہ کام ہے کاروبار ہے گھرے لو معاملات ہے تعلق داری ہے رشتے داری ہے کیونکہ اس ویک کے اندر آپ کا نصیب آپ کا ساتھ دے رہا ہے جس بھی کام میں ہاں ڈالیں گے بحنت کریں گے اس کا صلح ملے گا دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا کام کاج کاروبار میں بہتری کے امکانات بھی روشن دکھائی دیتے ہیں وزرگوں سے والدین سے بڑوں سے فائدہ لینا روزدار کے وسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا کہیں پہ کوئی بات چیز پہلے چل رہی تھی ہتمی ہونا کوئی ٹرانسفر ہے کوئی پروموشن ہے اس حوالے سے بھی بہتری رہے گی گھر کے ذمہ داریوں میں اضافہ تعمیراتی کاموں میں دلچسپی بڑھنا یا ذاتی گھر ہونے کی خواہش جو ہے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویک کا اختتام آپ کے لیے منافع بن کر ثابت ہوگا خواہشات پوری ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا کسی روحانی محفل میں شرکت کر کے بھی خوشی محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بچوں کے جانب تبجیر رہے گی محبت کرنے والوں کے لیے ویکنڈ پر ہو سکتا ہے کہ محبوب سے آپ کی ملکات ہو جائے اس ویک میں کوشش کریں کہ سرکھ رنگی چیزوں کا صدقہ اپنا ضرور نکالیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سلامو ایک سو اکتیس دفعہ اس کو پڑھیں اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ آئیے پڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب برج جوزہ جمنائی سترہ سے تئیس دسمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر مشکلات رکاوٹیں ہرڈلز لے کر آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی چیز سمجھ نہ آئے بچینی سنسٹیوٹی حساسیت بڑھ سکتی ہے موڑی خودسر سرد مہر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ کیفیت پہلے دو دن میں رہے گی درمیانی حصہ آپ کے لیے بہتری کے مواقع لے کر آئے گا نصیب آپ کا ساتھ دے گا بیرون ملسفر کرنے والوں کے لیے آسانی محنت اور محنت کا صلح ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے مہنبھائیوں کے ساتھ تعلقات پر بہتری آنا کچھ نئے لوگوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے جو آگے چل کے پروفیشنل لائف کے اندر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے دوستوں پہ زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں کی جانب سے دھوکہ دہی کا اندیشہ پایا جاتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کی ذمہ داریوں اور مصفیت کو بڑھائے گا اور دوسروں سے کام لینے میں بہرحال آسانی رہے گی بیکنڈ پہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب یا گیٹ ٹوگیدر ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے دوست بھی شرکت کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی بھی آمد متوقع ہے اور آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیف اس ویک میں ثابت ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے فیننشلی طور پہ اس ویک کا آغاز تھوڑا سا ڈسٹرمنٹس لے کر آئے گا لیکن جیسے جیسے ویک گزرتا چلا جائے گا سیونگ کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے چیزیں کچھ حد تک کنٹرول میں یا ایک بہتر امید کی کرم جو ہے وہ نظرانہ شرک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کا اگنام ہے یا سمد ایک سو چونتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب برج سرطان کینسر سترہ دسمبر سے لے کے تیس دسمبر تک کے ہفتہ ابتدائی طور پر ازدواجی زندگی میں خوشکہ باری دے رہا ہے ایسے کینسر والے افراد جن کی بتک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے بہتری غریداری شاپنگ پر توجہ شراکداری کے اندر فائدہ پارٹنرسپ کے اندر بہتری کے امکانات نظر آتے انکم میں اضافہ رہے گا لیکن درمینی حساب کو دے گا مشکلات بیچینی ہرڈلز رکاوٹیں مایوسی سنسٹیوٹی اتنی بڑھ جائے گی کے لہجے میں تلخی بھی آ سکتی ہے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیں گا اور بعد میں خود ہی پشمہ کہ ہم نے کیا کہہ دیا تو پیسے کا استعمال سوچ سمجھ کر کیجئے گا سفر ضروری ہے تو کریں ادربائز آوائیڈ کریں درمینی حصہ آپ کے لئے اتنا اچھا نہیں لیکن ویگنڈ کے اگر بات کی جائے تو اس میں نیند کا پرسکون ہو جانا جو کام رک رک کر ہو رہے تھے بہتر انداز میں ہونا شروع ہو جائیں گے بزرگوں کی جانب سے فائدہ ملنا بیرون ملت سے کوئی فیور سپورٹ مل جانا یا بیرون ملت سفر کے لئے کچھ معاملات آپ کے حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں زمین جادات پراپرٹیز گھر کی خواہش جو ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گھر کی صفائی سترائی کی طرف توجہ رہے گی مذہبی رجعات آپ کے اندر اجاگر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ ملاقات رہے گی بہنوائیوں کی ذمہ داریاں وہ بھی آپ پر آ سکتی ہیں ان کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کریں گے بارالا اپنے والد کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مومن 136 دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو 17 دسمبر سے لے کے 23 دسمبر تاک یہ ہفتہ ابتدا میں ہی آپ کی صحت کو خراب کر رہا ہے مایوسی دے رہا ہے تنہائی دے رہا ہے اکیلا پن دے رہا ہے چڑچڑا پن دے رہا ہے کسی تکلیف کا شکار نظر آ رہے ہیں اپنے حاسمے کا بہت زیادہ خیال رکھیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے کرز لیا ہے تو کرز اتارنے میں دشواری کو محسوس کریں گے اہم چیز آپ کی کم سکتی ہے بارلی کیفیت پہلے دو دن کے بعد ختم ہو جائے گی اس ویک کا درمین حصہ آپ کے ازدواجی زندگی کے معاملات کو پرسکون کرے گا آپ کے اندر خوصلہ مندی کو پیدا کرے گا شفایہ بھی لے کر آئے گا سیرتفری کا پلان کھمنے پھرنے کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے خریداری شاپنگ پر بھی توجہ رہے گی ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات بھی نظر آتے ہیں اور اس ویک کا اختتام آپ کے اندر دوبارہ سے ناومیدی کو جاگر کرے گا کہ موسم جیسے سرد ہوتا چلا جا رہا ہے آپ اسی طرح سے غمقین ہوتے ہوئے ویکنڈ پہ دکھائی دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ دل کی بات کسی سے کر لیں تاکہ مایوسی کے باطل چھڑ سکیں اور آپ کے اندر کا جو غوار ہے وہ نکل کر باہر آسکے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا ادربائز ہر شخص کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم نظر آئے گی کہ ہر کسی کے اوپر آپ تنقید کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں جس سے تعلق داری میں خرابی ہوگی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا واسعو 137 دفعہ اس کو روز پڑھیں اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکال لئے گا بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو 17 دسمبر سے لے کے 23 دسمبر تک اپنی طور پر چھٹی حص کا تیز ہونا ہر خطرے پرابلم کو پہلے سے جان کر اپنی چیزوں کو پلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک کے آغاز میں ہی کوئی ایک دیری نا خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کسی سے ملکات ہو سکتی ہے محبوب سے ملکات ہو سکتی ہے کسی اچھے مخلص دوست سے ملکات ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شکر کر کے خوشی محسوس کریں گے کام کاج کا روحار کا منافع رہے گا لیکن اس ویک کا درمینی حصہ آپ کی صحت کو خراب کرے گا کیونکہ زہل اور کمر کا قیران وش یوک کی صورت پیدا کر رہا ہے جو کہ بیماری کو حوی کر سکتا ہے تو نزلہ زکاہ آم کانسی یہ چھوٹی بیماریاں بڑی بیماری میں منتقل ہو سکتی ہیں تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ضرور عمل کریں خرچہ بڑے گا ضرور سے زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے بین ملائے مہمان آ سکتے ہیں کسی کی خاطر توازو کرتے وقت اپنے ذہن میں یہ مت رکھیے گا کہ ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے بلکہ خلقِ خدا کی خدمت کریں لوگوں کے جتنے کام آئیں گے اتنا آپ کے لئے بہتر ہے اس ویک کا اختتام آپ کے عزواجی زندگی کے معاملات کو پرسکون کرے گا آپ کی اپنی شخصیت کے اندر بھی تقویت کو پیدا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی دوست آپ کے کام آ جائے گا شراکداری میں فائدہ رہے گا فنانچلی طور پر یہ ویک جاتے جاتے آپ کو بینفیڈ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مہیمن ون فورٹی فائف ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چھوڑا دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جارلے برجہ میزان لبرا سترہ دسمبر سے لے کے تیس دسمبر تک یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتو کرتا ہوں برجہ میزان کا یہ ہفتہ اس کی ابتدا گھرے لی ذمہ داریوں سے ماں کے ساتھ بک گزرے گا کام کاج کاروار پر بھی توجہ رہے گی یہ ہو سکتا ہے کام تبدیل کرنے کا موقع میں لے رہائش کی تبدیلی کا موقع بھی مل سکتا ہے ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر لیتے اس کے مصبت نتائج اس ویق کے آغاز میں ہی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تعمیر و ترقی میں دلچسپی رہے گی کچھ کاموں کی جو مرمت ہے اس میں دلچسپی رہتی ہوئی یا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گھر میں مہمان آ سکتے ہیں اس ویق کا درمینی حصہ آپ کی اولاد کی طرف توجہ رہے گی بچوں کی تربیت پر توجہ رہے گی بچوں کی ذمہ داریاں آپ پر آئید ہو سکتی ہیں دوستوں سے ملاقات متوقع ہے ہونا کسی تقریب میں شرکت ہو سکتی ہے کام کا آج کاروبار میں منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویق میں منافع کو سمیٹ سکتے ہیں لیکن اس ویق کا اختتام آپ کی صحت کو خراب کرے گا ہو سکتا ہے کہ والد یا والدہ میں سے یا گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کی بیماری پر خرچہ اور خود بھی تھوڑا صاف سردہ نظربت کا شکار آپ ہو سکتے ہیں راہو کیتو کی پوزیشن آپ کے فطری طور پر زائچے میں کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنی باتوں کو اپنے حد تک محدود رکھیں ہر کسی کو ہر چیز نہیں بتائی جاتی ہے لیند ان کے معاملات میں بھی احتیاط کریں ازدواجی زندگی کے معاملات میں بحث و مباعثے سے گریس کریں اللہ تعالی کا ایک نام ہے ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کرپس کارپیو کی جانب برجہ کرپس کارپیو سترہ سے تئیس دسمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر ٹراولنگ سفر سیرو تفریق گھمنا پھرنا گھر سے باہر رہنا ابتداء اسی چیز سے ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن ذمہ داریاں بے پناہ مصروفیت بے پناہ کہ ہو سکتا ہے کھانے پینے کا ہوشنا رہے مہنبھائیوں سے اچھے محول میں ملاقات ہو جانا ان کے لئے کو کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خاندانی امور زرہ بحث آسکتے ہیں سویک کا درمینی حصہ گھر میں مہمانوں کی عام درفت ہونا گھر میں کسی تقریب کا احتمام ہونا گھر کے مرمدی کام کرواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بے روزگار افراد کے لئے بہتر روزگار کے مواقع ملتے ہوئے نظر آتے کام کاج کاروبار میں بہتری کے رہنا فنانچلی طور پہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی کہ خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سیونگ جو ہے وہ آپ کی پروپر انداز میں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی بہرحال اس ویک کا اختتام آپ کے ذہن کو تھوڑا سا منتشر کر سکتا ہے کہ حساسیت بہت بڑھ جائے گی چھٹی حص اور خواب حقیقت پہ مبنی بھی آ سکتے ہیں کہ جیسا خواب میں دیکھیں ویسا ہوتا وہ بھی دکھائی دیتا ہے دوست آپ کے لئے باراً مددکار رہیں گے آپ کے کلیگز آپ کے لئے مددکار رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بچوں میں سے کوئی بچہ اگر کوئی بیمار ہے اس وجہ سے بھی آپ کو فکر مندی بڑھتی بھی دکھائی دیتی ہے تعلیمی دلچسپی یا روحانی دلچسپی میں اضافہ رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا افو ون ففٹی سکس ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریز کے جانب برجہ کاؤس سیجٹیریز سترہ سے تئیز دسمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر فنانچلی لحاظ سے بہتر سیونگ کی بہتر مواقع ملنا خاندانی امور زیر بحث رہنا نشتہ داروں سے ملاقات متوقع خوشکراکی کرنے کا موقع ملے گا بچپن کی کچھ باتیں یاد آئیں گی یا بچپن کے دوستوں سے ملاقات بھی متوقع سسرال جانے کا موقع ملے گا اور اپنی عقل حیثیت سمجبوط سے اپنی مشکلات قدور کرنے میں بھی آپ کافی زیادہ کارامت ثابت رہیں گے اس ویق کا درمیانی حصہ آپ کی مصروفیت کو بڑھائے گا سمداریاں بڑھ سکتی ہیں نیند کم ہو جائے گی کام اور مصروفیت آپ کی بڑھتی بھی دکھائی دیتی ہے اور کوشش کریں کہ اپنے پرنڈنگ کاموں کو اس ویق کے درمیانی حصے میں مکمل کیجئے کیونکہ ویکنڈ جو ہے آپ کو آرام کرنا ہے آپ کو وہ کام کرنے ہیں جو آپ ایک طویل عرصے سے نہیں کر پائے کچھ ملاقاتیں رہیں گی جو کہ خاطرخواہ مصبت ثابت ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں نوکری کی تبدیلی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی یا اس حوالے سے کی گئے کوششیں آپ کو خوشی دے سکتی ہیں کہ اس پہ عمل درامت ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے گھر کی رہائش کی تبدیلی یا گھر کے لئے کوئی مہنگی چیز خریدیں گے ازدواجی زندگی کے تعلقات پر سکون رہیں گے اولاد کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ کچھ چھوٹی مٹی جھڑب ہو سکتی تو بعد اب رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک دو سو بارہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکھرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون سترہ سے تئیس دسمبر دوہزار تئیس یا ہفتہ ابتدائی طور پر آپ کی شخصیت میں سہرہ انگیزی کو پیدا کر رہا ہے آپ کے لوگوں کے سارا عوابط ان کو بہتر کر رہے کچھے مشیر کچھے ایڈوائزر فانانچری طور پر یہ ویک آپ کے لیے انتہائی شاندار رہ سکتا ہے کہ آپ کے کام کاج کاروار میں بھی بہتری کے امکانات آپ کی کی کوششوں میں بھی اور خاص طور پر وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا جا رہے ہیں جب بیرون ملک سٹھ ہونا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں کی کوشش رنگ لاسکتی ہے ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حالے سے آسانی رہے گی اس ویک کا اختتام بیکن جو ہے وہ شاید آپ کے لیے اتنا بہتر سا بہتنا ہو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے ٹرائول کرنا پڑے کسی دوسرے شہر جا کے کسی بیمار کی آیادت بھی کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں گھر کے محال میں تھوڑی سی تلخی رہے گی کوشش کریں کہ اس کو اکلمندی کے ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں محبوب آپ کے لیے ذرا فرمائشی ہو سکتا ہے تو اتنی فرمائشیں پوری کریں جتنی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پر ویکنڈ پر تھوڑا سا خیال رکھیں نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باریو دو سو تیرہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلب ایکیوریس کی جارہاں برجہ دلب ایکیوریس سترہ سے تیز دسمبر ابتدائی طور پر یہ ہفتہ آپ کے اخراجات میں اضافہ کرے گا من ملہ مہمان گھر آ سکتے ہیں دھوکہ دہی فراد کا دشاہ تنہائی اکیلے پن کا شکار رہیں گے اہاں اگر کسی سے کرز آپ نے لیا ہے تو کرز اتارنے میں قدرت آپ پہ مہربان ہو سکتی ہے لیکن امنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ اس ویک کا درمینی حصہ سردرد ہونا آنکھوں میں سویلنگ ہو جانا مسوروں کی پرابلم ہو جانا میدے میں تضابیت گیس کے پرابلم بے وقت کھانا پینا آپ کو بیمار کر سکتا ہے تو اپنی صحت پر توجہ ہوتے ہیں بارالا آپ پھر بھی باز نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو شاک پیدا ہو گیا گھومنے پھرنے کا ٹرائولنگ آپ کی ہو سکتی ہے دوستوں کے ساتھ پلان منتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کے اخراجات کو کم کرے گا فیملی کے حوابت بحال کرے گا خاندانی امور زر بحث آئیں گے ویراست کے معاملات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والدین آپ کے لئے سپورٹیو رہیں گے بچوں کی جانب سے بھی فرما برداری جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے بچوں کی ذمہ داری ایسا انداز میں نبھائیں گے بہنمائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں اور آپ کے دوست جو ہیں وہ برحال آپ کو اس ویگ میں تھوڑا تنگ کر سکتے ہیں کہ دوستوں پہ انحصار اتنا کیجئے جتنی ضرورت ہے گو کہ آپ اپنے مزاج کو اگر دیکھیں تو آپ اپنی ذات کے علاوہ اور کسی کے بہترین دوست بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کبیر ہو دو سو بتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس سترہ دسمبر سے لے کے تئیس دسمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر آپ کے منافع کے لیے لوگوں سے ملاقات کے لیے آپ کی خواہشات پوری ہونے کے لیے کوئی بہتر پلاننگ کے حوالے سے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اولاد کی ذمہ داریاں ان کو پورا کرنے کے لیے بڑا بہترین رہے گا لیکن درمیانی حصہ آپ کے اخراجات کو بڑھائے گا اس میں احتیاط کرنی ہے بغیر سوچے سمجھے کہیں پہ بھی چلے جانا کسی کو پیسے دے دینا یہ نہیں کرنا بغیر پلاننگ کے بغیر مشاورت کے آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا اپنی صحت پر خصوصی طور پر توجہ دیں کیونکہ بیماری پہ خرچہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بیماری جلدی آپ کی جان بھی نہیں چھوڑتی بھی نظر آرہی اور اگر کوئی دل میں بات ہے تو اس کو زبان پہ لے آئیں جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے اپنے اندر کی بات کسی کو بتا دینا اس کا اظہار کر دینا کہ چار دن کی خاموشی اور اس کے بعد ایک دم پھٹ پڑتے ہیں اور ایسا لاوہ باہر نکلتا ہے کہ سب کو اپنی لپیڑ میں لے لیتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا اور آخر میں آپ کو یہ ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں بہرحال اس ویک کا اختتام عزواجی زندگی میں خوشی لے کر آئے گا غیر شاہد شدہ افراد کے حوالے سے بھی بہتر رہے گا خریداری شاپنگ کرنے کا موقع ملتا ہوئے دکھائی دیتا ہے گہمہ گہمی کا محول رہے گا گھر میں مہمانوں کی عام درف یا کسی تقریب میں شرکت کرنا اور مصروفیت آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مصورو دوستو چھتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالی رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اجازت دیں اللہ حافظ